بسم اللہ الرحمن الرحیم امام آقا سلطان محمد شاہ سے متعلق ایک قصہ امام سلطان محمد شاہ نے 1923 میں پیر سبزلی کو وستی ایشہ کی طرف بیجا تھا چترال کے دورے کے دوران انہیں گوئے لواری سے گزرنا تھا جو 10,500 فٹ کی بلندی پر تھا اس سے اور اس کے دوستوں کو 30 اپریل 1923 کو چوٹی پر آندھی کے ساتھ شدید بڑب باری کا سامنا کرنا پڑا جہاں ایک سنجیدہ واقعہ انہوں نے اپنے تین محافظوں سے سنا محافظ سید مراد علی نے انہیں بتایا کہ وہ چار ماہ قبل دسمبر 1922 میں چترال کے مکھی عبدالحسین کا پیغام لے کر بمبئی گئے تھے سفر کے دوران لواری پہاری کی چوٹی سے پھسلے سے چار اسمائیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی وہ ایک گہرے گڑے میں گر گیا جہاں انسانی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی تھیں تینوں اسمائیوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ جسمانی لاش کو چھوڑ کر بمبئی چلے جائیں وہاں پہنچتے ہی اس سے پہلے کہ وہ اطلاع دیتے امام نے پوچھا تم میں سے کتنے لوگ اپنا عبائی علاقہ چھوڑ آئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ وہ چار ہیں امام نے پوچھا چوتہ کہاں ہیں کہنے لگے مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہنے لگے مولا ہم لواری کو عبور کر رہے تھے لیکن بدقسمتی سے وہ گہرے گڑے میں گر کر فوت ہو گیا امام نے فرمایا بے شک وہ میرے حضور تک پہنچا ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ عبدی سکون اور خوشی میں ہے میں انہیں شہید کے لکب سے نوازتا ہوں پیر سبز علی اپنے وطن کے سفر کے دوران موسم گرمہ میں اس مقام پر پہنچے تو انہیں مردہ جسم ملا جو بالکل تازہ تھا یہ دیکھ کر وہ حیران رہے گئے انہوں نے میت کو برف کے گڑھے میں دفنایا اور فاتحہ خوانی کی گالبن یہ امام کی خواہش تھی کہ چار ماہ بعد یہاں آنے والے ان کے ہندوستانی پیروکار ان کی تتبین کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوری آف امام سلطان محمد شاہ امام سلطان محمد شاہ چاہ پیروکار پیروسانا مراد علی المتاکتپ انسان مرد علی بیر یا مناسبه ایسید مراد علی السلام بخار شبیران انسان تو راکت پیاری سوال کرتیم با ساری بناسبت اور اس کے دارے چیزم مجھے مکھی بن picked up after اماسا تو سوال راکتی بات کرتید اور مطلبات لغایر توانوس کی وی ارلو خانب ہی پر ملابی آن شویر کیا ، ایمان لمزا تنظر کرنے دیگر کیائید ایسی نیچالا کی شبیلش ملزی بھی گرانت پڑی ہوئی لئے ایمان بھل دیگر کلمانگی ایسی لوگ جو بھر شبیلش دیگر 4. The Imam asked, Where is the fourth one? They said, Maula, You know best. The Imam said, Of course I know well, But I want to listen from you. They said, Maula, We were crossing Mount Lawari, But unfortunately, He fell down in the deep pit and died. The Imam said verily, He reached to my Huzur. He is with me. He is in eternal peace and happiness. I confer upon him the title of Shahid. P. Subzali, During his homeland journey, Reached dead place in the outbreak of summer, Found the remain of his dead body, Which was absolutely fresh. The cannibals did not leave the dead bodies untouched, But mutilated them. But P. Subzali and his men were exceedingly marveled To behold the remains of the dead body quite fresh. They buried the dead body in the pit of snow and offered Fatiha. Perhaps it was the wish of the Imam that his Indian followers, Travelling here after four months, Would perform his burial. Telling to beians onspoken by the всю gist. I'll find that to be peace of podem look after them. The